پاکستان جیسا کمزور معیشت والا ملک کیسے ایٹمی طاقت بن گیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کس کی درخواست پر پاکستان آئے آپ کی تنخواہ کتنی مقرر ہوئی اور پہلی تنخواہ کتنے عرصے بعد ملی ایٹم بم کے خالق اور معروف پاکستانی سائنستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہندوستان کے شہر بھوپال میں ایک پشتون گھرانے میں پیدا ہوئے آپ نے پندرہ برس تک یورپ کے عالی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی ہولینڈ سے ماسٹرز آف سائنس اور بیلجیم سے ڈاکٹر ایٹ آف انجنیرنگ کی اسناد حاصل کی ڈاکٹر عبدالقدیر خان شادی سے پہلے تک جرمنی میں ہی مقیم تھے آپ کی زوجہ کا تعلق ہولینڈ سے تھا لہٰذا انہوں نے بھی ہولینڈ جانے کا فیصلہ کر لیا ہولینڈ میں انہوں نے ڈیلف یونیورسٹی میں داخلہ لیا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ڈیلف یونیورسٹی میں ہولینڈ کے مقامی طلبہ کو بھی ڈگری حاصل کرنے کے لیے کئی سال تک تحقیق اور مشکل ترین مراحل سے گزرنا پڑتا ہے مگر ڈاکٹر عبدالقدیر نے یہاں بھی اپنی بے مثال ذہانت کا لوحہ منوایا اور اسی فیصد سے زیادہ نمبر حاصل کر کے ماسٹر آف انجنیرنگ کی ڈگری حاصل کی اور ریکارڈ قائم کر دیا بعد ازام وہ کچھ عرصہ مشہور پروفیسر برگزر کے ساتھ بطور ایسسٹنٹ کام کرتے رہے ان کے صحبت میں رہ کر آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو مزید جلا ملی دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر ہولینڈ کی حکومت نے اہم معلومات چرانے کے الزام میں مقدمہ بھی دائر کیا لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خوش قسمتی تھی کہ جب ہولینڈ، بیلجیم، برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسرز نے ان الزامات کا جائزہ لیا تو انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بری کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ جن معلومات کو چھرانے کی بنا پر مقدمہ دائر کیا گیا ہے وہ تو عام کتابوں میں بھی موجود ہیں جس کے بعد ہولینڈ کی عدالتِ آلیا نے ان کو باعزت بری کر دیا آپ 31 مئی 1976 کو پاکستان کے اس وقت کے وزیراعظم زلفقار علی بھٹو کی دعوت پر پاکستان تشریف لائے اور انجنیرنگ ریسرچ لیبورٹریز کے نام سے پاکستانی ایٹمی پروگرام پر کام شروع کیا بعد ازاں یکم مئی 1981 کو اس ادارے کا نام صدر پاکستان جنرل محمد زیاؤلحق نے تبدیل کر کے دوکٹر اے کیو خان ریسرچ لیبورٹریز رکھ دیا یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمائی مقام رکھتا ہے ایٹمی طاقت بننے کی کہانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زبانی کشیوں ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب میں دسمبر 1975 میں پاکستان آیا تو وزیراعظم زلفقار علی بھٹو نے یہ درخواست کی کہ میں واپس نہ جاؤں اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر کام کروں لہٰذا وطن عزیز سے اپنے جذبہ محبت کی وجہ سے میں سب کچھ چھوڑ کر بیرون ملک سے پاکستان آیا بہت ہی کلیل تنخواہ پر کام کیا اور انگنت مشکلات اور سازشوں کا سامنا کیا لیکن ہمت نہیں ہاری عظم مصمم کے ساتھ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے اور اس کے دفاع کو نقابلی تسخیر بنانے کیلئے پور عظم رہا اور اپنی ٹیم کے ساتھ نہایت کم عرصے میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا میں نے اربوں ڈالرز کی ٹیکنالوجی پاکستان کو مفت فراہم کی مجھے اٹومک انرجی کمیشن میں مشیر لگا دیا گیا اور میری تنخواہ تین ہزار روپے مقرر کی گئی جو مجھے چھ ماہ بعد ملی مختلف طرح کی رکاوٹوں کی اطلاع وزیر آزم زلفکار علی بھٹو کو ہوئی تو بھٹو صاحب جو اس وقت لاہور میں تھے انہوں نے مجھے فوراں بھلا لیا میں نے حقائق سے آگاہ کیا تو کہنے لگے مجھے دو دن لے دیں میں حالات ٹھیک کر دوں گا دو دن بعد مجھے جرنل امتیاز کا فون آیا کہ شام پانچ بجے آگاہ شاہی کے دفتر میں میٹنگ ہے میں پہلی مرتبہ آگاہ شاہی غلام اسحاق خان اور اے جی این کازی سے ملا دوسرے دن پھر بھلایا اور یہ کہا کہ میرے مشوروں کو قبول کر لیا گیا ہے کل سے یہ پروگرام علیدہ ہوگا اور میں اس کا سربراہ ہوں گا پھر ٹھیک دو دن بعد بھٹو صاحب نے میٹنگ بلالی اور خوش آمدید کہنے کے بعد مجھ سے کہا کہ بتاؤ کیا چاہیے میں نے کہا کہ فوج کی کور آف انجنئرز کی ایک ٹیم چاہیے جنرل زیاو الحق جو اس وقت آرمی چیف تھے اور میٹنگ میں شریک تھے انہوں نے کہا کہ وہ کام کر دیں گے بعد ازاں جنرل زیاو الحق نے جب اختیار سنبھالا تو اس کے تین ماہ بعد ہی انہوں نے ایٹمیر پروگرام کو اول ترجیح دینا شروع کر دی اور مہینے میں کم از کم دو مرتبہ ضرور وہ اور جنرل زامن نکوی مجھ سے تفصیلی ملاقات کرتے تھے نائنٹین سیونٹی نائن کے وسط میں مغربی ممالک کو ہمارے پروگرام کی بھنک پڑ گئی جنرل زیاو اور غلام اسحاق خان صاحب کو بڑی فکر ہوئی کہ سوان کی درامت پر پابندی سے ہمارا پروگرام بند نہ ہو جائے لیکن اتنا ضرور تھا کہ انیس سو اکاسی کے آواخر میں ہم نے بہت ترقی کر لی تھی اور ہمیں یقین تھا کہ ہم بہت جلد کامیابی حاصل کر لیں گے ڈاکٹر قدیر خان نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب کہہوٹا میں ریسرچ لیبروٹری زیر تعمیر تھی تو وہ سہالہ میں پائلٹ پروجیکٹ چڑھا رہے تھے انہی ایام کی بات ہے کہ اس وقت کے فرانسی سی فرسٹ سیکرٹری فوکو کہہوٹا کے ممنوعہ علاقے میں بغیر اجازت گھسائے تھے جس پر ان کی مارک اٹھائی ہوئی اور پتہ چلا کہ وہ سی آئی اے کے لیے کام کرتے ہیں انہوں نے تہران میں اپنے سی آئی اے بوس کو لکھا کہ کہہوٹا میں کچھ عجیب و غریب ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب رکم تراز ہیں کہ انیس سو تیراسی میں ہم نے کئی کولڈ ٹیسٹ کیے اور وہ بہت امید افساد تھے انیس سو چوراسی میں ہم نے مزید ٹیسٹ کیا اور ہمیں یقین ہو گیا کہ اب ہم کامیابی کے قریب ہیں جنرل زیاالحق نے میرے سامنے آغا شاہی اور بعد میں صاحب زادہ یعقوب علی خان کو بھی سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ وہ کسی بھی ملک سے ایٹمی پروگرام پر کتی بات نہ کریں بلکہ صاف کہہ دے کہ یہ بات آپ زیاالحق کے ساتھ کریں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ایٹمی پروگرام میرے مشورے پر ذلفکار علی بھٹو نے شروع کیا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی وفات کے بعد صدر زیاالحق اور غلام اسحاق خان مغربی دباؤ رد نہ کرتے تو بھی ہمارا پروگرام ختم نہ ہو سکتا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ مایانات سائنستان ہے جنہوں نے آٹھ سال کے انتہائی کلیل عرصے میں انتھک محنت اور لگن کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کے نامبر نوبل انامی آفتہ سائنستانوں کو بھی ورطہ حیرت میں ڈال دیا 28 مہی 1998 کو آپ نے بھارتی ایٹمی تجربوں کے مقابلے میں حکومت وقت سے تجرباتی ایٹمی دھماکے کرنے کی درخواست کی بلاخر وزیر آزم میاں محمد نواشریف نے چاغی کے مقام پر چھے کامیاب تجرباتی ایٹمی دھماکے کیے اس موقع پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پورے عالم کو بیغام دیا کہ ہم نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا ہے یوں آپ پوری دنیا میں مقبول عام ہوئے سعودی مفتی آزم نے عبدالقدیر خان کو اسلامی دنیا کا ہیرو قرار دیا اور اس وقت سعودی حکمرانوں نے پاکستان کے لیے خام حالت میں تیل مفت فراہم کرنے کا فرمان جاری کیا مغربی دنیا نے پروپاگینڈے کے طور پر پاکستانی ایٹم بم کو اسلامی بم کا نام دیا جسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بہخوشی قبول کیا پرویز مشرف دور میں پاکستان پر لگنے والے ایٹمی مواد دوسرے ممالک کو فراہم کرنے کے الزام کو ڈاکٹر عبدالقدیر نے ملک کی خاطر سینے سے لگایا اور نظر بند رہے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب بہت اچھے لکھاری بھی ہیں عدب سے آپ کو گہرہ لگاؤ ہے یہ ان کے اپنے ہی اشار ہیں جن کو انہوں نے اپنے دکھ اور کرب کے اظہار کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی ہے اس قدر مشکلیں جھیلنے اور بعد ازام مسلسل نظر بندی کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو گئے اس ملک کے بےمثال میں ایک مجھ کو چھوڑ کر ہر شخص بےمثال ہے اور باکمال ہے گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر ستم زریف مگر کوفیوں میں گزری ہے اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ قائد آزم محمد علی جنہ نے پاکستان بنایا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا کویا ایک بنانے والا اور دوسرا استحقام بخشنے والا ہے انیس سو تیرانوے میں کراچی انیورسٹی نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ڈاکٹر آف سائنس کی عزازی سنت سے نوازا چود آگست انیس سو چینوے میں صدر فاروق لغاری نے ان کو پاکستان کا سب سے بڑا سیول عزاز نشان امتیاز دیا جبکہ نائنٹین ایٹی نائن میں حلال امتیاز کا تمغہ بھی ان کو عطا کیا گیا آپ نے ایک سو پچاس سے زائد سائنسی تحقیقاتی مضامین بھی لکھے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایٹمی سائنستان ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی رہن دل اور انسانیت کا دم بھرنے والے انسان ہیں وہ انسانیت کی خدمت کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اسی جذبے کے تحت پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں ڈاکٹر ایکیو خان ہسپتال کے نام سے بنیاد رکھی ہے ان کا یہ جذبہ انتہائی قابل تحسین ہے کہ وہ تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستانی قوم کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کرنا جاتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زیر قیادت زندہ دلوں کے شہر لاہور میں منارہ پاکستان کے سائے تلے اور بادشاہی مسجد کے پہلو میں سات منزلہ امارت پر مشتمل ڈاکٹر ایکیو خان ہسپتال تعمیر کیا جا رہا ہے اس ہسپتال کا کل رقبہ سولہ کنال پر محیط ہے ہسپتال کی تعمیر کا تخمینہ تقریباً سو کروڑ روپے ہے تین سو بیسٹروں پر مشتمل یہ ہسپتال غریب اور مستحق مریضوں کو کسی تفریق و امتیاز کے بغیر ہر طرح کی امراض کے علاج کے لیے بین الاقوامی میار کی سہولیات ایک ہی چھت تلے فراہم کرے گا موسیقی